بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اجیہ لیکچر کی جانب سے حافظ عاصم آپ کے خدمت میں حاضرہ فسیر کی نئی کتاب ترمت القرآن میں شامل سورت الانفال کا آج پہلا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم سورت الانفال کا تعارف پڑھیں گے اور یہ سوال آپ سے ان الفاظ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورت الانفال کا قلاصہ لکھیں اور ان الفاظ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورت الانفال پر مفصل یعنی تفصیلی مضمون لکھیں ٹھیک ہے جواب ایک ہی ہے سیم ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کے ساتھ نے انشاءاللہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کی بنیادی باتیں پیش کی جائیں گے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب کی طرف دیکھیں اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ سکرین کی طرف دیکھیں آپ کا لونگ سوال یہ ہے کہ سورت الانفال کا تعارف لکھیں یا سورت الانفال کا قلاصہ لکھیں یا سورت الانفال پر مفصل مضمون لکھیں اس کا انصر کیا ہے سب سے پہلے آپ نے درمیان میں یہ ہیڈنگ دینی ہے سورت الانفال کا تعارف اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے کہ سورت الانفال مدنی سورت ہے سورت الانفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے آٹھنی سورت ہے اور اس میں پچتر آیاد ہیں یعنی سیونٹی فائل اور اس کے دس رکوع ہیں آگے آپ نے سبہ ہیڈنگ یہ دینی ہے انفال کا مفوہ اس میں آپ یہ لکھیں گے انفال نفل کی جمع ہے اور نفل زائد چیز کو کہتے ہیں اور نفل سے مناد مالِ غنیمت بھی لیا جاتا ہے کیونکہ مالِ غنیمت اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے جہاز سے مقصود تو آخرت کا عجر اور اللہ دلہ کی رضا ہے مال کا ملنا اللہ دلہ کا فضل اور عطیہ ہے اس کے بعد اگلی آپ سبہ ہیڈنگ یہ دیں گے نام کی وجہ اس میں آپ نے کیا لکھ رہا ہے اس سورت میں مالِ غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں اسی مناسبہ سے اس کا نام سورت الانفال ہے کیونکہ کلیر ہے اس کے بعد آپ اگلی سبہ ہیڈنگ یہ دیں گے جہاز کا مقصد اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ اسلام سے پہلے جنگیں کس مقصد کے لیے لڑی جاتی تھی اور اسلام کے بعد یعنی اسلام نے جہاز کا مقصد کیا بیان کیا ہے وہ آپ اس میں لکھیں گے میں ریڈنگ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکت ہے اس زمانے میں لوگ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے سورت الانفال میں اس جاہلانہ تصور کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاز کا مقصد صرف ہو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اگلی آپ نے سب ہیڈنگ یہ دینیا مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ اس میں آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہے کہ غزب بدر کے بعد جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر سوال آیا یعنی ان کے آپس میں ایک اختلاف پیدا ہوا پھر وہ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورة الانفار کو نازل فرمایا اس سورة میں حکم دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مسلمانوں میں مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کریں گے تو غزب بدر کے بعد ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم فرمایا اگلی آپ صاحبہ ہیڈنگ یہ دیں گے سورة الانفار کے نزول کیوں گے اس میں آپ نے کیا باتیں لکھنی ہیں سورة الانفار دو ہیڈری کو مدینہ منورہ میں غزب بدر کے بعد نازل ہوئی اس کے اکثر مضمین غزب بدر اس کا واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں غزب بدر اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والا پہلا غزبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو زلد امیز شکست سے دوچار کیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ایک اور سوہہیڈنگ یہ بنانی ہے یوم الفرکان ابھی اس میں کیا چیز لکھنی ہے اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورة الانفار میں غزب بدر کے دن کو یوم الفرکان بھی فرمایا گیا ہے فرکان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیہ ظاہر ہوئی اس لیے اسے یوم الفرکان کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آگے ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا چیزیں لکھنی ہے وہ تو وجہ سے سنیں اس کے بعد آپ نے درمیان میں ایک ہیڈنگ دینی ہے سورة الانفار کے بنیادی مضمین ٹھیک ہو گیا کیونکہ دیکھیں نا ہم سورة الانفار کا تعریف لکھنے ہیں خلاصر لکھ رہے ہیں تو بنیادی مضمین بھی تھوڑے بہت آپ نے ضرور لکھنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑے بہت علمی و عملی نکات بھی ضرور لکھنے ہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ دس نمبر کا سوال ہے اور اس میں مختلف چیزیں تھوڑی تھوڑی ضرور لکھیں نہ کیونکہ اگر آپ اتنا ہی لکھیں گے بنیادی مضمین سے پہلے پہلے کا جو ٹوپک ہے وہ لکھ دیں گے تو آپ کے چانس ہے کہ نمبر کھڑ جائے ٹھیک ہے تو آپ نے درمیان میں ہیڈنگ یہ دینی ہے سورت الانفار کے بنیادی مضمین اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ پہلی یہ دیں گے مرکزی مضمون یہ ضروری ہے یہ چینج نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے کوئی سے بھی پانچ پوائنٹ کو ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا سمجھ رہا بات پانچ پوائنٹ کو ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد درمیان میں آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے سورت الانفار کے علمی و عملی نکال ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بھی آپ نے پانچ سے چھ پوائنٹ کو ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے تو پھر جا کر آکر یہ لوگ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہو گی بات یہ تو سورت الانفار کے تعریف کے حوالے سے تھا تو اس کے بعد غزب بدر کا بھی ایک لوگ آئے گا پھر سورت الانفار کے بنیادی مزمین کا الگ سے پورا لوگ آئے گا اس کے جو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو کروانا ہے انشاءاللہ یہ پوائنٹ سے پہلے بھی ایک دو تین پیراگراف ہیں ان کو بھی پوائنٹ کے شکل میں لاکر اس کی ہیڈنگ بنا کر انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا اور پھر آخر میں سورت الانفار کے علمی و عملی نکال اس کو بھی ہم ضرور کریں گے پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کیدہ میں لیکن ہم نے ہیڈنگ کے ساتھ اس کو کرنا ہے تو ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ کومنٹ کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے اسی کے دارے حفظ عظم و اجازت دیں انشاءاللہ انکری ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم